سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اززائی ملت اسلامی آپ تمام ممتی کو بفضل کی طرف سے سلام مردے گھر میں بڑی بردارشین عزتدار مار بہن کو بفضل کی طرف سے سلام مردے خیر ہو ویڈیو نہیں دکھا رہا ہوں اس لئے میں کیونکہ انہیں ایسے اعلان فلان شبت استعمال کرا جو آپ لوگے دل کو نئے ٹھیس پہنچانا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے حبیب اللہ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں غستاقیں ہم ہرگز بردارش نہیں کرتے ایسے خبیص ایسے خنزیروں کو ہم صرف مت نہیں پلاتے بلکہ جو ہمارے پاس تو ایک ہی چیز ہے غستاق رسول کی ایک ہی سزا سرطن سجدہ سرطن سجدہ اس کی علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے کوئی اس میں معافی نہیں ہے کیونکہ اس نے لیمیٹ بار کر چکا ابھی تک ہم خاموش بیٹھتے تھے لیکن اس نسل حرام اس سور کے بچے کو اس خبیص کو اس لنڈو اس نسل حرام اس پاکھنڈی کو یہ کھلے الفاظوں میں بول دراؤں میں ارے سن رہے پاکھنڈی ارے چندی چور ارے بیٹی چور سن بڑے دنوں کے بعد یہ گندی زبان بھی استعمال ہوگی میری سے اس لئے میری ماں اور بہنیں اس ویڈیو سے دوری اختیار کرو سب کی بہتری ہے اس میں میری پردانشین ماں اور بہنیں اس ویڈیو سے دوری اختیار کریں کیونکہ اگر سے یہ لوگ لیمٹ پار کریں گے میں برداشت نہیں کرتا انہی کو انہی کی زبان میں جواب دینا بخوبی آتا ہے میرے کو اور میں کوئی چیز سے گھبرانے والا نہیں ہوں سب کیونکہ میرے کو پتا ہے میرا ایمان پختہ ہے موت سے پہلے موت نہیں موت کے بعد موت نہیں موت تو آنی ہے موت تو برحق ہے موت سے کون بچے جو ہم بچیں گے اس لئے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے وہ وصل کی یہ ایک چیز ہو گئی سن رہے خبیص کے بچے ارے تیرے کو پاہلے تو میں خادیاں نہیں بولتا تھا لیکن تو ایک لنڈو ہے وہ اب تم اب وہ مذہب چینج کر کے وہاں پہ تمہارے کو مار کے نکالے تمہارے کو لاتا اور جوتے مار کے باہر نکالے کیونکہ اس لائق ہی نہیں دھا رہے تو سن رہے لنڈو ارے تیری جنپت کا انڈا تیرے کو بہت اور سن لے کان کھول کے سن آپ اگرچہ ہمارے اسلام کی شان میں خستاقی کرا تو پھر تیرے سوپ کو گننا میرے کو ٹائم نہیں لگتا کیونکہ ہر سوال کا وجہ سے ہی جواب رہتا میرے پاس آیکشن کا ریاکشن ضرور یہ بعد میں نے بولا ہم آج سا بولیتے ہم کو چھیڑیں گے تو اب ہم چھوڑیں گے نہیں ہم کو ایک بولیں گے تو ہم دس بولیں گے سمجھے نا اور بولنے میں کوئی کمرمز نہیں کرے گا ابو بزر یہ تیرے کو آخری چتاب نہیں ہے یہ آخری چتاب نہیں ہے سنا رہے ارے کھوڑ پھوڑ کے مریض ارے جزام کی بیماری میں جو مبتلا ہونے والا ہے تو ہم جانتے ہیں صرف اللہ کی لعنت نے پڑھی تیرے کو دیش کا ہر مسلمان دنیا کا ہر مسلمان جو ہم پہ پہ پہچھان دلائے تیرے کو تیرے بارے میں بول گے سنا رہے ارے لنڈو لنڈو تیری اوخات نہیں ہے کہ دنیا پہچھان ہے تیرے کو تو یہ گھٹری لنڈا ہے یہ گھٹر سا دوسرے گھٹر میں جانے کے لئے سم دوڑ دو سا سمجھا نا لیکن ہماری غلطی ہے جو ہم تیرے کو اتنا وائرل کرے تھے لیکن اب تم جب بھی اسلام کی غستاقی کریں گے پھر تم جس کو مان رہے نہیں پھر ہم اس میں کوئی کمپرمز نہیں کریں گے یہ بات یاد رکھنا اور یہ آخری چتاب نہیں دے رکھو دو بار بول دیا ابھی تک میں سنا رہے کمپخ ارے ناسور کے کھڑے ناسور صاحب یہ ہے یہ فال تو کچھرا سالہ ہے یہ معلوم یہ ایسی ٹٹی ہے یہ کبھی کبھی گڑتا وہ ناپاک لنڈا ہے یہ معلوم نوز باللہ نوز باللہ ہر سارے لینڈیں ناپا کرے تھے لیکن یہ لینڈوں میں بھی ایک لینڈا آئیسہ لینڈا ہے جو اگرچہ کوئی دیکھ بھی لیا تو کوبہ میں سے رہا تھا اتنے جراسی میں اس کے پاس مو کھولا تو ٹٹی انگلتا مو کھولا تو کھیڑے اور ٹٹی رہتی اس کے پاس جراسیم کے علاوہ کچھ نہیں ہے لیکن ہم اس کو سہتے تھے ہم ایک حد و عدب میں دیتے تھے اب وہ حد و عدب ختم ہو چکا ہے وہ حدود کراس کر دیا ہے انہیں اس کی جنپت کو لگنا اور اپنے مزاس کے حساب سے لگنا پہلے سمجھانا بھوز ضروری تھا اس لئے سمجھا دیا سمجھا نہ رہے ارے ناپاک ارے پاکھنڈی ارے چندی چور ارے کونڈم لولی ارے ہیٹس لولی یہ تو نامی چھے درہ کیونکہ ہائچ تیرے پاس اتتی کام کی نا کاج کی دشوان علاج کیے ہو سمجھا نہ اس لئے جو اپنی لنڈیا ادھر ادھر جا کے بھرا لیتے تیرے تیرے گھر کی لنڈیا میں آپ آیا ہوں کے بڑے بڑے رہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں لیکن اب وہ بھی نہیں ملتا کیونکہ ناپاک ہے تم اور تمہارے کو بیماریاں اترے بیماریاں ہو گئے ہوئے سمجھے اب تم جہاں پہ گئے وہ لوگوں بھی گندے کر داتے تم خیر وہ لوگا تو خیر ماہولی گندہ ہے جاں بولے جاں جاں کے پینا ہے تمہارے کو کیا پیتے ہیں جو پہلے پیتے تھے تم کم پیتے تھے مطر پیتے تھے پہلے کیا ہے میہا بھائیوں کا بھی ملتا تھا تمہارے کو آپ نہیں ملتا اب سوالی پائدانے ہوتا سمجھے نارے ارے کونڈم لولی ارے نارائین سن لے نارائین نارائین رکھا نارائین کیا کی جت اندر نارائین تائی آگی کتے تیری جنپت کا انڈا تیری پھنجا تیری بھیڑ کو کھاؤں تیری سالے اتناک ماروں گا گھب بول گے سمجھا نا نیا پکہ بنا داتا ہوں آپ برداشنے ہوتی اب تمہارے ساتھ بھی ویسے کھیلا جائے گا جو دوسروں کے ساتھ کھیلتے بھی آئے ہم سمجھا نا اور کوئی زبان کا وہ نیرہ کی ہماری ماں بہنوں کو پہلے بول داتا ہوں اس لئے تیرے نئے پکے بنا لے کے لئے تیار ہو جاؤ لیکن وہ تمہارے پکے کے بیچ میں اتنی جگہ آئے آپ اس میں مار داتا ہوں تین چار ہوئی پڑنا ہے سمجھے نا کیونکہ اب لوگوں کو جو ہے جو وہ تمہاری پھوکھا لو گئی کیڑے گر رہے اس میں سمجھے نا اور وہ نئے پکے میں پھر بھی نیا سراخ ہے بھل کے سوچتے پھر وہ جیسا طلاب بن جاتا چھوڑ دیتے کیونکہ کنجل تمہارا چال ہویا تھا جراسیم بڑھ جاتے سمجھا ارے تیری جن پت کا انڈا تیری کیا سمجھا رہی سن کے خاموش بڑھ جاتی ارے پاک ہنڈی اسلام کیوں ایسا پاک مذہب اچھا مذہب دنیا میں نے یہ نمبر ون مذہب ہے وہ اس کی برابری تم ہماری جوتی بھی نہیں کر سکتے معلوم ہماری نال بھی نہیں کر سکتی ارے پاک ہنڈی سالے ارے چندی چور اپنی اوقات میں رہو بھائی سے جیسا آپ گلا بڑھ گیا نہ دی رہا بڑا تن کے بولتا تھا کل تک بڑی آواز نکلتی تھی آواز ابھی سے غیب ہو گئی آگے آگے دیکھو ایک ہفتے دس دن میں ہوتا آئے گیا سمجھا ارے چندی چور ارے تیری جن پت کانڈا ارے تیری کوئی اوقات ہے ارے تو اسلام کی بات کر رہے جا رہا ہمارے حبیب اللہ کے حبیب کی شان میں نعوذ باللہ غستہ کے اگرچہ وہ نام بھی لیا اگرچہ پھر میں تمہاری اممہ کا نام لیتا ہوں کتی اممہ یہاں وہ بھی گن کے چھوڑے دوتا ہوں سمجھا نا اس لئے باز آجا تیری جن پت کانڈا تیری اوقات نہیں ہے تو ہماری ٹٹی ہے رہے ہماری ٹٹی ہے حق دیم بھائے کیا ہے تو کبھی کہ نکال کے پھیک دیئے درہ کو اس لئے باز آجا نہیں تو تیری خالی تیری جن پت کو نہیں تیرے سوپ کی جن پت کو لگ دیا تو پھر میں میرے پاس وہ نہیں ہے روک ٹوک کچھ نہیں ہے اپنی آبا سے نکل جاؤں نہیں دیکھتا ہمیں کچھ بھی کچھ بھی نہیں دیکھتا چلو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں منظم رہو متحد رہو اپنی صفوں میں اتحاد برخرا رکھو اس نے بہت غلط بات کہتی آج ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی کو کیونکہ وہ میرا فالوور ہے اس تک پہنچ جاتا میرے کو ضرورت نہیں ہے کچھ بولنے کا بھی سمجھا دیا ہوں نہیں تو انشاءاللہ کوئی کمرمز دے ہوگا اس کے بعد دیکھیں گے ایکشن کا ریاکشن کئیسا رہتا پھر کئیسا دوں گا گھب بل گئے یہ ہے اور آپ لوگوں کے لئے خوش خبری بھی انشاءاللہ دوں گا مطیرہ عیدگاہ کا انشاءاللہ ہم مسلمانوں کے لئے بڑی جیت حاصل بھی یہ ناپکاروں کی ناصروں کی ہر حال میں خیر شروع سے ہارتے ہوئے آئے انہوں لیکن اتنا برا مو کالا ہوا ان کا انشاءاللہ کل بتاؤں گا آپ لوگوں کو سناؤں گا انشاءاللہ بہرحال اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا اپنے دوست احباب میں بھیج لے کے انجائے کرو انشاءاللہ السلام علیکم